سب سے پہلے ہم جس خبر کی طرف چلیں گے وہ ہم بات کریں گے پاکستان کی جو سپوکس پرسن ہے یعنی کہ فورن آفیس کی طرف سے جو سپوکس پرسن ہے ممتاز زہرہ پلوچ ان کا کہنا ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ بہت اپنا کنسرن شو کر رہا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے جی ہاں بھارت میں جو مسلمز رہتے ہیں یا ہندوستان میں جو مسلمان اب رہ گئے ہیں ان کے لیے جی پاکستان جو ہے بہت کنسرن شو کر رہا ہے کہ جی ان کے اوپر بہت ظلم کیا جا رہا ہے اور ان لوگوں کو بہت پریشان کیا جا رہا ہے بھارت میں اس بات کو لے کے یعنی ان کے خلاف جو ہے ایک طرح کا وائلنس جو ہے اگینسٹ مسلمز ان ٹوڈیز انڈیا یہ بات کی ہے جی ممتاز زہرہ بلوچ صاحبہ نے کہ پاکستان جو ہے اس پہ بہت زیادہ اپنے آپ کو بتا رہا ہے جتا رہا ہے کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بلکل کسی جگہ پہ بھی چاہے کوئی مسلم ہو یا چاہے کوئی نون مسلم ہو اس کے اوپر کسی قسم کا ظلم نہیں ہونا چاہیے کسی قسم کا اس کے اوپر وائلنس نہیں ہونا چاہیے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے بلکل اور پاکستان تو جیسا کہ سب جانتے ہی ہیں کہ ہم بھارت سے ہی ظاہر ہے کہ سائٹ پر آ کر جو ہے پاکستان بنا ہے تو ہم تو بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں بھارت میں جو مسلمان رہے ہیں ہم کے لیے کہ پتہ نہیں ان کو کیا کیا پرابلمز آ رہی ہیں اور ظاہر ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ہاں کی مائنورٹیز کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں جس طرح سے ہم نے ان کو رکھا ہوا ہے جس قسم کی ہم انہیں فیسلیٹیز دیتے ہیں اور جتنی خوشیاں ہم نے اپنے ہاں کی مائنورٹیز کو دی ہیں چاہے وہ ہندو کمیونٹی ہو جن کی بچیاں اٹھا کے لے جائی جاتی ہیں چاہے وہ پارسی ہو کرسچنز ہو سکھ ہو یا کوئی سا بھی مذہب ہو ہم سب کے ساتھ ایک ہی جیسا سلوک کرتے ہیں جی یعنی کہ سب کو ایک ہی جیسا پریشان کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جب ہم اتنا خیال کرتے ہیں پاکستان میں رہنے والے مائنورٹیز کا تو ہمیں بھارت میں بھی ضرور فکر مند ہونا چاہیے کہ آخر بھارت اپنے کنٹری میں یعنی بھارتی لوگ جو وہاں پہ بھارت میں موجود ہیں ان کی گورنمنٹ ہو گئی ان کی اسٹیبلشمنٹ ہو گئی یا جو لوگ بھی بھارت کی پالیسی بناتے ہیں اور وہاں پر رہتے ہیں وہ لوگ اپنیا کی مائنورٹیز یعنی کے خاص طور پہ پا پاکستانی تو نہیں لیکن جو ہندوستانی مسلمان وہاں پہ رہ گئے ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اس کے اوپر پاکستان کی فورن آفیس ہر وقت بات کرتے رہتے ہیں منسٹرز بات کرتے رہتے ہیں پرائم منسٹرز بات کرتے رہتے ہیں لیکن پاکستان میں جو مائنورٹیز ہیں اگر ہم کوئی ایک ایک سیٹ کر دیں کہ دیکھیں جی ہمارے ہاں کتنا اچھا ہو رہا ہے تو میرے خیال ہے بھارت بھی ہم سے بہت پسکر دوستو آشا کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو کاف بھی پسند آئی ہوگی اگر اس ویڈیو میں آپ کو اچھی جانکاری ملی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ کے لئے اسی لیٹسٹ اور انٹرسنگ ویڈیوز لاتے رہیں تو اگلی ویڈیو تک آپ اپنا دھیان رکھئے جلد ملیں گے جائے ہند جائے بھارت